ہیل سنگرام میں آپ سبھی کا سواغت ہے 21 وے کومن ویلتھ گیمز کے دوسرے دن بھارتیے کھلاڑیوں کے پردشن پر سب سے پہلے بات کی جائے ویٹ لفٹنگ کی تو میرا بھائی چانو کے بعد سنجیتا چانو نے مہلاو کے 53 کلو کی کیٹیگری میں 192 کلو کا وجن اٹھا کر بھارت کو دوسرا گولڈ میڈل دلائیا وہی پورشو کے 79 کلو کی کیٹیگری میں دیپک لاتھےڈ نے برونز میڈل جیتا باکسنگ میں بھی بھارت نے اپنے دونوں مقابلے جیتے پہلا مقابلہ پورشو کے 90 کلو کی کیٹیگری کا تھا جہاں نمن تنور نے تنزانیہ کے حرونا کو ہراتے ہوئے کوارٹر فائنل کے لئے کوالیفائی کیا وہی پورشو کے 40 کلو کی کیٹیگری کے مقابلے میں بھارت کے امیت نے گھانا کے سولیمانو کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی بات کی جائے ہاکی کی تو اپنا پہلا مقابلہ ویلز سے ہارنے کے بعد بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم نے شاندار واپسی کرتے ہوئے ملیشیا کو چار ایک سے ہرایا سکویش میں بھارت کی جوشنا پونپا نے آسٹیلیا کی تمیکہ کو گیارہ چھے گیارہ آٹھ اور گیارہ چار سے ہرا کوارٹر فائنل کے لئے کوالیفائی کیا وہی دوسری طرف بھارت کی دیپیکا پالیکل کارٹیک انگلینڈ کی ایلیسن وارٹرز کے ہاتھوں شون نے تین سے ہار کر ٹونیمنٹ سے باہر ہوئی جبکہ پرشو کے سکویش مقابلے میں بھارت کے وکرم ملوترا کو انگلینڈ کے نک میتھیو نے تین ایک سے ہرایا بات کی جائے تیراکی کی جہاں بھارت کی پیرا سویمر کیرن ٹاک نے سو میٹر بیک سٹروک کیٹگری کے فائنل میں جگہ بنائی وہی پرشو کے پچاس میٹر بٹر فلائی مقابلے میں بھارت کے ساجن پرکاش اور ویر دھوال کھاڑے کوالیفیکیشن راؤنڈ سے باہر ہوئے بیڈمنٹن میں بھی بھارتیہ ٹیم کا شاندار کھیل جاری رہا بھارت نے مکس ٹیم گروپ ایویٹ میں سکوٹ لینڈ کا بھی پانچ شونے سے کلین سویپ کیا جس میں سائنہ نہوال اور شریقاند کی دمبی نے اپنے اپنے مقابلے جیتے وہی ڈبلز اور مکس ڈبلز مقابلے بھی بھارتیہ کھلاڑیوں نے آسانی سے جیتے اس طرح دوسرے دن بھی دو اور میڈل حاصل کر بھارت ساتوے ستان سے پانچوے پائیدان پر آ چکا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ تیسرے دن بھارت کے کھاتے میں کتنے میڈلز اور آتے ہیں